پیر پنچال عوامی ڈیویلپنٹ فرنٹ کی چیئرمین مولوی فرید احمد ملک کی قیادت میں زلہ پنچ کی تحصیل منڈی کی اڑائی پنچائت میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا اس پروگرام میں اڑائی کی مختلف پنچائتوں کی عوام اور سرکردہ لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر پنچائت کو فعال بنانے کے لیے اور عوامی ترقیاتی کاموں کو بہتر اور اخسن انداز سے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا خاص طور پر اڑائی کی سڑک کے متعلق یہاں پر تبادلہ خیال ہوا اور مقررین نے کہا کہ اس سڑک کی کافی خستہ حالت ہے اور یہاں پر کئی حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں جس میں کئی قیمتی جانیں بھی تلف ہوئی ہیں اس کے علاوہ شعبہ سیاحت کو بھی لے کر یہاں پر بات کی گئی پانی بجلی سڑک جیسی پنیادی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اس مشاورت میں بات چیت کی گئی کل ملا کر اس عوامی مشاورت میں یہ تہ پایا کہ علاقے کے سبی معاملات و مسائل حکام بالا تک توس اور مصبت طریقے سے پہنچا جائیں گے اور انہیں حل کروانے کے لیے مکمل اور جمہوری جدوجہد کی جائے گی عوام نے یہاں پر تہیہ کیا کہ ہم سب مل جل کر اڑائی کی تینوں پنچائتوں کی ڈولپمنٹ میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے ریاض ملک کی ریپورٹ ریاض ملک کیا کہ ہماری جو روح ہے وہ جو دودہ جودہ میں پیار گئی تھی اس تکیس طرح کام کیا جائے لیکن میں سبیتا ہوں کہ سب سے بڑی جو داپروائی ہے ملکٹی ہم نے اس وائی کی داپروائی ہے ملکٹی جنسی کی ملکٹی ہم نے اس وائی کی داپروائی ہے اس کا جو نزادی بہت کس پر اشغلہ کروں گا اور ملکٹی ہم نے اس وائی کیا ملکٹی ہم نے اس وائی پڑھاتے ہوئے مہترم جنات اخلاق تھابروں پر اس ساتھ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور وہ دو منٹ کے لیے سٹیٹ پتشیب لائے یہاں پر روڈ پر آئی روڈ کی طرح دل دوست آپ سے جو رنما ہو رہے ہیں وہ اس کی محض بجا یہ ہی ہے کہ روڈ ہی بہت خستہ آلت ہے کیونکہ یہاں پر ڈیس صاحبی آئے ہیں سب آئے آپ کی کارشب سے بلکس صاحب یہاں پر اعلیٰ حکام سے ہر آفیسر پہنچا لیکن وہ یعنی جو کہہ کر گیا رہے اس روڈ کے حوالے سے اس نے فائنلی بات اس پر کچھ لے گی کہ یہاں پر کوئی آفیسر آئے اگر کسی گریب یا کسی آئے شخص سے ایک ہمٹا بھی مانگے تو اس کو بیلپار سے پٹھو وہ تو بھائی کس چیز کے پیسے لے رہے ہو کروشن کیوں کر لیوں؟ اگر سرکار ہمارے لیے کسی چیز کے پیسے دے رہی ہیں وہ آسان میں ہی کر رہی ہیں بلکہ ہمارا ہی ٹیکس ہمارا ہی ٹیکس ہے وہ ہم پہ ہی لگا رہی ہیں اس وقت زیدہ ترکیترین کمیشنر پچھ رہت اچھے انسان آئے ہو ایک اچھی انسٹریشن پچھ پہ آئی ہے ہم امید کرتے ہیں اگر اس روڈ کو جلد مکمل نہ کیا گیا تو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو پی ایم جی آسوائی محکمہ دیا وہ اس کا ذمہار ہے تو آج جو نوٹنگ ہوئی آپ کو پتہ ہیا کہ چم دن پہلے اس سے پہلے بھی یہاں پر بہت حادثے ہوئے ہیں اس روڈ پہ چم دن پہلے ہمارے بھیج میں یہاں پر ایک موجوان حلطاف راتر صاحب جو ہے وہ مندی کی طرف جا رہے تھے اور اچانک جو ہے وہ ہاتھے کا شکار ہوئے اور ہمارے بھیج میں نہیں رہی بہت بڑا سجنہ اور بہت بڑا دکھر ان کا لیکن افسوس کہ بہت ماں ابھی بھی جو ہے وہ اس طرف میں انتوجہ دے رہا ہے اور میں اسی وقت دیا دوسرے دن ڈپٹی کمیشن صاحب سے ملا انہوں نے کمیشن شکری صاحب سے بات کی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بلسی صاحب بہت اچھے ہم بلکل اچھے آدمی کی قبر کرتے ہیں لیکن ہماری اس روڈ کا جو ہم بندوست کیا جائے آج اس لیٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ ہماری روڈ اور ہمارے سکول ہمارے ٹوریزم کا بستہ اور خاص کر کہ اس روڈ پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت اس لئے ہے کہ یہ تینوں کلچائک کی مشترکہ روڈ ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ایک قرابات ہم نے یہاں پر پاس کیا اور ہم اس کو لے کا بلکل کمیشن صاحب کے پاس جائیں گے اگر تو فنڈنگ آ چکے ہیں تو ہم ان کا ویلکم کریں گے اگر نہیں آئے ہیں تو ہم داس پندرہ دن کے بعد بلکل کمیشن صاحب کے بار درنا دیں گے اس میں ہم سب جو ہیں بلکل ہم سب جو ہیں اس پر متفق ہیں کیونکہ اس روڈ کی مداز سے ہر روز ہمارے نوجوان ہمارے لوگ جو ہمیں پریشان دی ہیں اور ہمارے بیچ میں کئی لوگوں کی جو جان گئی ہیں تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میکمہ پیام جیا اسوائی نے 2014 پندرہ کے بعد اتنی غفلت بڑھتی تو اگر ہم سب مل کر اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے فیار بھی لگتی ہے اگر ہم ایک سال سے یا دو سال سے کہ آپ میکمہ ذمہوار ہوگا تو میکمہ کو چاہیئے کہ وہ گورنمنٹ آپ نے مجھے چکری سے بات کریں وہ بہر بہر ہمارا کام نہیں ہے لیکن میکمہ جو ہے وہ لاپرگا ہے وہ میکمہ کے اکسن شایف سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے پتہ کر کے دے کہ کیا بلسی صاحب نے جو بات کی ہے کیا ابھی تک تو فنڈنگ ہوئی ہے یا نہیں تو ہم انشاءاللہ چند دن بات اس روڑ کے مسئلے پر بھی اپنا ممشتر کا وچھت جائے گا اور اس کے علاوہ ہم باقی جو ہمارا ٹوریزم ہے جب بھی توتی ہے سنکھ ہے اس پہ بھی ہم توجہو اور خاص کر کے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا شکریہ دے کروں گا